پیلسٹائن پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف دنیا بھر سے ریاکشن آ رہے ہیں جہاں دنیا میں اسرائیل کے خلاف احتجاب جاری ہیں تو وہی مختلف ممالک نے اسرائیل کا بارکار بھی شروع کر دیا ہے ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مسلم ممالک سے اسرائیل کو تیل اور خورا کی ایک سپورٹ نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور غزہ کی شپ پر بمباری بن کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلم دنیا کو اس وقت غزہ کے مسئلے کو بلکل نہیں بھوننا چاہیے جہاں بریٹین، امریکہ اور فرانس جیسے ممالک مظلوموں کے خلاف کھڑے ہیں یو اے اور بہرین جیسے ممالک نے انیشنی حماس کے اٹاک کو کنڈیم کیا تھا کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز نورملائز کرنا چاہ رہے تھے ایبراہیم اکورٹ کے تحت تاہم گزشتہ ہفتے بہرین نے اپنے سفیر کو اسرائیل سے واپس بلالیا اور اسرائیلی ایمباسیڈر بہرین سور پر چلے گئے جارڈن نے غزہ جم کو مسرط کرتے ہوئے اپنا سفیر اسرائیل سے واپس بلالیا اور اس پر بے نسال انسانی تباہی لانے کا عرضان لگایا ہے ترکی نے بھی اسرائیل سے اپنے ایمباسیڈرز کو واپس بلالیا ہے 28 اکٹوبر کو ہونے والی ایک تو پیلسٹینین ریالی میں تردہ طیب اردگان نے کہا تھا کہ ترکی اسرائیل کو وارل کرائیل کو مجرم قرار دینے کی تیاری کر رہا ہے آفرکن یونین نے 7 اکٹوبر کو پیلسٹین کے حق میں ایک بیان جاری کیا اس میں کہا گیا کہ پیلسٹینین عوام کو اپنے بنیادی فکر خاص طور پر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے حق سے انکار پیلسٹین اور اسرائیل کی کانفرٹ کی بنیادی وجہ ہے سمالی کے پرائن منسٹر حمزہ افویزارے نے کہا ہے کہ ان کی حکومت حماس کے پیلسٹ ارگنیزیشن نہیں مانتی اور اس تنظیم کو مکمل سپورٹ کراہم کرنے کے لیے تیار ہے گزرشتہ ہفتے بولیویا لاتن امریکہ کا پہلا ملک بنا جس نے اسرائیل کے ساتھ ان تعلقات ختم کرتی ہے اس کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملے جارہانہ اور غیر متناسب ہیں دو دیگر لاتن امریکن کنٹریز کولومبیا اور چلی نے غزہ میں پڑھتے ہوئے ہمانیٹیلین پرائسز کے تحت اسرائیل سے اپنے امباسیڈرز کو واپس بلا لیا اسرائیلی امباسیڈر نے کولومبیا پریسیڈنٹ کے غزہ سے مطالق بیان پر تنقیق کی تھی اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کے ساتھ وہی زبان استعمال کر رہا ہے جو ناتسیوں نے یہودیوں کے مخالف کی غزہ پر اسرائیل کی دنباری کے خلاف دنیا سرابہ احتجاز ہے لنڈن، تھاک اور استمبل جیسے کئی شہروں میں لارچ پر پیٹس کیے جا رہے ہیں